میرے نبی کا موچو سنیے گا اللہ نے انو دیتیاں شانا گنگے آنو او تے وے زبانا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے انو دیتیاں شانا گنگے آنو او تے وے زبانا پتھرانو کلمہ پڑھائی جاندہ لجبال نبی پتھرانو کلمہ پڑھائی جاندہ لجبال نبی مندیانو کلمہ لیلہی جاندہ لجبال نبی سبھال اللہ او تی انگلیدہ جہوے اشارہ چن ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ بینا گٹ کو خجور اگئی جاندہ لجبال نبی بینا گٹ کو خجور اگئی جاندہ لجبال نبی لگیا توڑنی بھائی جاندہ لجبال نبی سبھال اللہ جوہ 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 جاندہ غلام فریض بابا ہماتھ مٹھن والے سرکار جی سوڑا آپ کا غلام ویم مکن کوجی سمجھ کے نا چھٹوے آہا وہاں ویم مکن کوجی سمجھ کے نا چھٹوے کس کی علاج ہے نبی کے ہاتھ ترہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ میں کون کو جی سمجھ کے نہ چھٹوے تو ساں بھلے آدے ہتھ لجوے تو ساں بھلے آدے ہتھ لجوے او تیڑے نا کو چمدے لبوے او میں کو روزے ہشردہ نہ ڈروے کیونکہ ساڑا توں ہی وکیل تے ججوے ساڑا توں ہی وکیل تے ججوے قدی آوے ماہی گلے لگوے تیڑی دید غریباں تاہجوے وہ تیڑی دید غریباں تاہجوے کوئی بھی لب خاموش نہ رہے فیض تو عام ہے توجہ کیے ہم در شاہی ولایت رحمت اللہ کے در پر بیٹھے ہیں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کس کس تک شاہی ولایت کا فیض پہنچا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھالے جس تک پہنچا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے آو پھر ان کا نام بلند کریں اگر تو نہیں کرے گا تب بھی نام بلند ہے اس لیے بلند کرنا ہے کہ اللہ ان کے نام کی اچھائی کی برکت سے ہمارے نام بھی اچھے کرے فیض تو عام ہے شاہی ولایت کا ایسے نے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے نام لے رہا ہے فیض تو عام ہے شاہی ولایت کا کتنا اونچہ نام ہے شاہی ولایت کا جو چاہتا ہے آج اس طرح سے چھولی پھر جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے فیض تو عام ہے شاہی ولایت کا کتنا اونچہ نام ہے شاہی ولایت کا ارے مہشر کا خوف نہ کر بخشہ پوچھائے گا دیکھ کے تجھ کو منا دی نعرہ یہ لگائے گا کہ رحمت اسے پانے دو جنت میں جانے دو رحمت اسے پانے دو جنت میں جانے دو یہ تو حلام ہے شاہ ہے کون حلام بیٹا ہے کون بیٹا ہے شاہ ساپی دیکھ رہے ہیں کونسا دیوانا ہاتھ اٹھا رہا ہے رحمت اسے پانے دو جنت میں جانے دو یہ تو غلام ہے شاہی ولایت کا کتنا اونچہ نام ہے شاہی ولایت کا فیض تو عام ہے شاہی ولایت کا اور بلے شاہ کا نعرہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے بولے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ارے بلے شاہ کا نعرہ ہے یہ دیوانا ہمارا ہے کو دیوانا ہے بلے شاہ کا دیوانا ہاتھ اٹھا لے بلے شاہ کا نعرہ ہے یہ دیوانا ہمارا ہے خالی نہ جائے کوئی محفل کو سوارا ہے پھر شرماتا کیوں ہے دیوانے جھولی کو بھر دیوانے شرماتا کیوں ہے دیوانے جھولی کو بھر مستانے لنگر تو عام ہے شاہ ولایت کا کتنا اونچہ نام ہے شاہ ولایت کا خیز تو عام ہے اور یہ تو سارے مریدین پیر صاحب کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا میں شیئر پیش کرنے لگا ہوں پھوٹے پھوٹے الفاظ ہیں میرے میں اس قابل نہیں کہ اتنے بڑے ناتخہ کے بات پڑھ سکتوں تو منظور نظر ایسے تو نہیں ہو گیا وہ سامنے سے آ رہی ہے منظوری میں کہہ دیں سبحان اللہ میں پیر صاحب کی خصوصی توجہ اور سارے مریدین کی سارے خطام شاہر علاج توجہ کریں معقیدہ بھی ہے اور توجہ کریں کیجئے گا ہو جن کا کوئی سائن نہیں وہ تو مر ہی جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ اور اچھے کہہ دیں سبحان اللہ سینہ کا زور لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ اور زور سے بولے سبحان اللہ میں تھوڑا اور سان کرنا چاہتا ہوں پڑھ سامدرہ دیکھئے گا اور جن کے سر پہ سایا نہیں اللہ کے بلیوں کا وہ زندہ رہ کے بھی ارے مردہ ہوتے ہیں اور جن کے سر پہ سایا ہو شاہد العیت کا قبروں میں جا کے بھی وہ زندہ رہتے ہیں پھر کیوں نہ بولے شیخ الحدیث زندہ ہے جس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھا کھولے شیخ الحدیث زندہ ہے شیخ الحدیث زندہ ہے یہ بھی فیضان ہے شاہِ ملکہ بولو کتنا اونچہ نام ہے شاہِ ملائت کا فیض تو عام ہے شاہِ ملائت کا بھئی نعرہ جا کے لگانا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حدری خیزان شاہِ جمع خیزان شاہِ ملائت خیزان قبلہ شاہِ حدیث بھی سیاد بلے شاہِ ملائت زندہ آبا مجھے شیر دوبارہ بار بار کہہ رہے ہیں ساتھی آپ رتب جو کریں گے تو لطف آ جائے گا اور جن کے سر پہ ساین ہو اللہ کے بلیوں کا وہ زندہ رہ کے بھی ارے مردہ ہوتے ہیں اور جن کے سر پہ ساین ہو شاہِ ملائت کا قبروں میں جا کے بھی وہ زندہ رہتے ہیں اب دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کونسا غلامات اٹھا رہا ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے شیخ الحدیث زندہ ہے یہ بھی فیضان ہے شاہِ بھی لائت کا کتنا موچو نام ہے شاہِ بھی لائت کا فیض تو قام ہے شاہِ بھی لائت کا آپ شیر سنیئے گا پیر صاحب کی خصوصی توجہو چاہے کوئی قادری ہو کوئی نقش بندی ہو چاہے کوئی چشلی ہو کوئی سہروردی ہو جو بھی یہاں آتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے جو بھی یہاں آتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے کیوں لنگر تو عام ہے شاہِ بھی لائت کا کتنا اوچہ نام کس نے جھولی بھروانی ہے وہ تو ہاتھ اٹھا کے بولے گا کتنا اوچہ نام ہے شاہِ بھی لائت کا کتنا اوچہ نام ہے شاہِ بھی لائت کا فیض تو عام ہے شاہِ بھی لائت کا اور ذرہ دوہ جو کیجئے گا ارے میں تو کنہ کار تھا سبحان اللہ میں تو سیہ کار تھا میں بد کردار تھا بی کل بیکار تھا میری حالت تو ایسے تھی پر رنگ کیسے چڑھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے میں تو کنہ گار تھا میں تو سیہ کار تھا میں بد کردار تھا بلکل بیکار تھا پھر کیا ہوا ولیوں کے جھرمٹ سے بلے شاہ ہم کو دیا یہ بھی احسان ہے شاہِ بھی لا دونوں ہاتھ بھاگے کتنا اونچہ نام ہے شاہِ ولایت کا حیض تو عام ہے شاہِ ولایت کا ارے میں تو گنگار تھا میں تو سیاکار تھا میں بد کردار تھا بالکل بیکار تھا سبحانہ میں تو گنگار تھا میں تو سیاکار تھا میں بد کردار تھا بالکل بیکار تھا اب ذرا رنگ دیکھنا ہے ولیوں کے جھرمٹ سے کہاں سے یار ذرا لفظوں پر گھر کیجئے گا ولیوں کے جھرمٹ سے ولی جس کا ایمان ہے ذرا ہاتھ بھالے ولیوں کے جھرمٹ سے بلے شاہ ہم کو دیا ولیوں کے جھرمٹ سے بلے شاہ ہم کو دیا یہ بھی احسان ہے شاہ ویلایت کا کتنا اونچہ نام ہے شاہ ویلایت کا فیض تو عام ہے شاہ ویلایت کا اور جب ان کے صدقے میں ملنی ہے نا جنت سبحان اللہ کون کون جائے گا ان کے صدقے میں جنت اللہ جنتی ہو ہاتھ اٹھا لو سارے ہاتھ اٹھا لو یہ جنت کی بات ہے ایک آدمی دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ جنت جائیں گے انشاءاللہ رستے میں کوئی ہاتھ پکڑ لے گا تیرے تو عمل ہی ایسے نہیں تھے تو کہاں جا رہا ہے اور وہ پوچھے گا ارے کوئی مجھ سے پوچھے گا یہ تُو نے کیسے کیا نیکی تو پاس نہیں تھی کیسے تُو بخشا گیا سبحان اللہ منافقین کہتے ہیں پیرو کا پلو نہ پکڑو کچھ نہیں ملے گا بابا جی فرماتے ہیں نا میں پوچھا پاٹ جو کی تھی نا میں کندہ نا میں پنج نمازاں پڑیا نا تصبہ کھڑکایا نا میں تیرے روزے رکھے نا چلا گھمایا پلے شانو مرشد ملیا اور نے اے مئی چاہ بخشایا اور کوئی مجھ سے پوچھے گا یہ تُو نے کیسے کیا نیکی تو پاس نہیں تھی کیسے تُو بخشا گیا جنت کا مجھ دلیے سب کو دکھا دوں گا یہ بھی انعام ہے شاہِ علایت کا کتنا اونچہ نام ہے شاہِ علایت کا کتنا اونچہ نام ہے شاہِ علایت کا فیض تو عام ہے شاہِ علایت آمین آمین اور اللہ کی ضربوں سے دل اپنے صاف کرو آقا کی ناتوں سے اس کو آباد کرو اور کیا کرو فیر بلے شاہ سے سارے مل کے پیار کرو یہی پیغام ہے شاہِ علایت کا کتنا اونچہ نام ہے شاہِ علایت کا فیض تو عام ہے شاہِ علایت کا اللہ کی ضربوں سے دل اپنے صاف کرو آقا کی ناتوں سے اس کو آباد کرو بیر بلے شاہ سے سارے مل کے پیار کرو کون کون پیار کرے گا کون کون ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے یار بیر بلے شاہ سے سارے مل کے پیار کرو یہی پیغام ہے شاہِ علایت کا کتنا اونچہ نام ہے شاہِ علایت کا فیض تو عام ہے شاہِ علایت کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عثمان بھئی کہ آخری دوست تو بڑی باکمال ہے میں سمجھنا کہ تُسی نہ صرف شاہِ علایت تھے در تے آون والے ہموریدانوں بلکہ دوسرے جڑے نسبت نسبت والے لوک نے کیدد مند لوک نے انہوں دے جینوں بھی بڑا خوش کر دیتا ہے اور رات قبول یہ دی گھڑیاں چھو پڑے لفظہ نے جس انداز نل تُسی یہ مرکوت پڑی ہے میں سمجھنا کہ عثمان قادری دا شمار بھی بڑے قد کاٹھ والے ناد خانہ چھو گا اور پھر کیوں نہ ہوئے ولیاں دی منکپت دا پڑن دا انداز کیوں نہ ہوئے جدو انسان جنمی اس مٹی نہ لوے جنو مدینہ تو لولیا کے آجا تو سامین مطرم اے سن عثمان قادری صاحب جنہ نے جے کو سپٹے وی سند انہوں نے جگا دیتا جے کو بے مرشدے سند تے او بھی آج اتھے آئے انشاءاللہ اے یاد لائے جانگے کہ اسیوی سورے اٹھنا ہے تے لاجپال کسے مرشدہ حد پڑنا ہے کہ لاجپال پر ایتنو توڑ دے نہیں جدی باں پڑنا ہے پھر چھوڑ دے نہیں یہ بلے شاہ بلے شادیاں صداوہ نے یہ سپتے مور لائے رہا تھے اس قبولیتی گھڑیاں تھے ایک شیڈول میں بلے شاہ ویل فیر سوسائٹیز آف پاکستان دے جملہ ممبران اور کبلہ پی صاحب نل محبت اور عقیدت رکھن والے انہوں نے مریدین انہوں نے جدی امجد دے مریدین اور بالخصوص ساڑے دے خاکسار نوکران دیوی خواہش ہے اور بہت غلط انسانی حق نے بیکھیا ہوئے گا کہ کسے ارس دے ہوتے صاحبِ صدر اس درگاہ دے خانوادہ نے خود ہی میں فی اللہ آغاز اللہ دے کلامِ نور دی تلاوت نل کیتا ہوئے اور اینہ گھڑیاں دے بیچ سب مریدین دی خواہش تھے میں سمجھنا میرے لئے بھی اے قبل حفیر صاحب نو دعوت دینا میری روزِ معاشر میری شفاہ دا بھی سبب بڑھیں گا اور میرے لئے بھی یہ خوشی دا لمحہ تھی جدو مریدین نے مجدہ میرے کانش کیا کہ اسی فیر محفل دا اختام اوہی کرنا چاہنے ہیں جدو کئیس گدشتہ سال اسی پیر صاحب دے کولوں بڑی خوبصورت پنجابی زینات آپ نے سنائی آج بھی میں جا رہے ہیں مریدین جیڑے نے سارے انہوں نے پیغام دے کے کہ حضور جدو کوئی رائنجن گھا رہا ہوں دا ہے کہ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ لے کہ تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے تو میں دعوتِ ناد دیاں گا صدرِ محفل زینتِ محفل رونوں کے محفل قاسمِ فیدانِ شہنشاہِ ولیت و شیخ الحدیث پیر سید ولی حسین شاہ صاحب علم وروف پیر بلے شاہ صاحب گجراتی دامت برکات و مالیہ والکدسی آگے کہ اوہ اپنے مریدین تے ساڑے جے نوکران تے خاکساران دی فرمایش دیوتے اپنے خوبصورت اندازش مدہ سرائی دی سعادت حاصل کرن انشاءاللہ ایک گھونڈا نعرہ میرے نال میری خواہش تے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ 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 نعرہِ حیدری فیدانِ شہنشاہِ ولیت فیدانِ حضور شاہ الحدیث بجٹیج دیتائیں تو بھی بیٹ جو تاکہ سارے انہوں نظر آئے درِ شاہِ ولائے سے شیخ الحدیث کے فیضان سے شاہِ ولائے کے فیضان سے مجاہدِ ملت کے فیضان سے میری دعا ہے کہ رب العزت کوئی پیر بھائی کوئی یعنانِ طریقہ کوئی پیر بہن آج اس در سے خالی نہ جائے سبحان اللہ آمین آمین تو رب العزت سب کے تمام کے لئے ایک مقاصد کو پورا فرمائے اللہم رب العمین دو تین اشعار میں پیش کر دیتا ہوں سبحان لمیاتِ نظیروں کا فی ناظرین نسلے تو نشد پیدا جانا اللہ اللہ یہ مجاہدِ ملت مجھ سے سنا کرتے تھے پانچ زبانوں پینا لمیاتِ نظیروں اور جو وہ ساتھ ترجمہ بھی اس کا فرمائے کرتے تھے اور ساتھ اشعار بھی علامہ کے اور علیہ حضرت کے پڑھا کرتے تھے لمیاتِ اور آج قبرِ انور میں بھی سن رہے ہیں اللہ اللہ لمیاتِ نظیروں کفی ناظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگراجی کوتا جی تو رے سر سوہے جگراجی کوتا جی تو رے سر سوہے تجھ کو شہے دوسرا جانا البحر علا والموج تغا من بی کسو توفا ہوش روبا من بی کسو توفا ہوش روبا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا آہے سبحانہ مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا مجدار یا شمس نظری تیلا لیلی چوبا تیبا رسی عارض بگو نی چوبا تیبا رسی عارض بگو نی توری جوت کی جل 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 جگ میں رچی توری جوتی کی جل جل جگ میں رچی میری شبنے نہ دن ہو نہ جانا تیبا تیبا لک بدر فی وجہ العجبل خطحا لائے معذلی فیبیری اجل خطحا لائے معذلی فیبیری اجل تورے چندن چندر پر رو رو کنڈل تورے چندر چندر پر رو کنڈلے رحمت کی برن برسا جانا آنا فی آتشم وسخا کا آدم اے گی سوئے پا کے امبیری قدم اے گی سوئے پا کے امبیر کرم برسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضانک قبلہ شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ البحر علا والموجتہ منبیق سطوفہ ہو شروع مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مئیہ پار لگا اگر تُو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تُو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تُو نے میرا اپنے شیخ کا تصور کر کے پڑھیں جو صاحبیں نسبت ہیں اگر تُو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانیں یو ہی لوٹ جائیں اگر تیرے دیوانیں یو ہی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ سر کس لیے ہے تو اللہ حضرت کہتے ہیں القلب و شجون والحم و شجون دل زار چنا جا دی ری چونو دل زار چنا جا دی ری چونو پت اپنی بپیتی مہکا سے کہوں یا رسول اللہ میں اپنا حال آپ کے سوا کسے کہوں پت اپنی بپیتی مہکا